بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوْقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ أَجْمَئِينَ مِنَ الْآنِ الٰي يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وَقَوْلُهُ الْحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ عَلَمْ جَجِدْكَا جَتِيمًا فَآوَىٰ صَلَوَاتِ بَرْ محمد حضرت آج پچیسویں محرم ہے روز شہادت ہے ہمارے امام چہارم لہٰذا آج دن بھر مجالس کا سلسلہ جاری رہا اور رات میں بھی کافی تعداد میں مجالس منعقد ہوئی آپ حضرات بھی برابر مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں لہٰذا بہت اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ سخن کے طور پر پیش کیا ہے یہ سورہ وزہا کی آیت ہے جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب کو مقاطب کرتے ہوئے کہ علم یجد کا یتیمن فآوا کہ کیا جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ نہیں دی ہم نے آپ کو امان نہیں دی حضرات قرآن مجید میں اللہ نے تمام انبیاء کا تذکرہ کیا ایسے نبیوں کو اور ایسے رسولوں کا بھی ذکر کیا جن کا اللہ نے نام نہیں لیا بغیر نام لیے ہوئے اللہ نے تذکرہ فرمایا مثلا سورہ یاسین میں جن رسولوں کا ذکر ہے کہ ہم نے انہیں ایک بستی کی طرف بھیجا تو اللہ نے نہ توز بستی کے نام بتایا اور نہ ان رسولوں کا نام لیا کچھ انبیاء اور کچھ رسولوں کو اللہ نے نام لے کر قرآن میں ان کا تذکرہ فرمایا بعض انبیاء کے ساتھ اللہ نے آداب و القاب یعنی خطابات کا ذکر بھی کیا کسی کو صفی اللہ کہا تو کسی کو نجی اللہ کہا کسی کو خلیل کہا کسی کو قلیم کہا کسی کو صدیق کہا کسی کو صادق الوعد کہا لیکن سب سے زیادہ جو خطابات اور آداب و القاب اللہ نے استعمال کیے وہ ہمارے آخری نبی حضرت احمد مشتبہ بحمد مشتبہ اللہ نے پیغمبر کا جب تذکرہ کیا تو ایک نئے لقب کے ساتھ ایک نئے خطاب کے ساتھ اگر پیغمبر کو کملی اوڑے ہوئے دیکھا تو آواز دی یا ایوہ المزم ملو اے کملی اوہنے والے پیغمبر کو چادر اوڑے ہوئے دیکھا تو آواز دی یا ایوہ المدسر اے چادر اوڑنے والے یعنی اگر پیغمبر کملی اوڑ لیں تو وہ کملی قابل ذکر ہو جاتی ہے اور اگر پیغمبر چادر اوڑ لیں تو وہ چادر قابل تذکرہ ہو جاتی ہے اللہ نے پیغمبر کو مزمل کہہ کر کملی والا کہا مدسر کہہ کر چادر والا کہا لیکن آج جب مسلمان پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں تو کملی والا تو کہتے ہیں مگر چادر والا نہیں کہتے ہیں کملی نظر آتی ہے مگر چادر نظر نہیں آتی ہے کملی کا ذکر ہوتا ہے مگر چادر کا ذکر نہیں ہوتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر چادر کا تذکرہ ہوگا تو چادر میں آنے والوں کا ذکر بھی کرنا پڑے گا ایک سالوات پر حمر محمد میں ارد یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے پیغمبر کو بہت سے خطابات کے ساتھ یاد کیا اگر پیغمبر کو جنت کی باتیں کرتے ہوئے دیکھا کاؤسر کا تذکرہ کرتے ہوئے دیکھا تو بشیر کہا پیغمبر کو لوگوں کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا تو نظیر کہا کبھی تاہا کہا کبھی یاسین کہا کبھی سراج منیر کہا کبھی مشکات کہا کبھی نور مبین کہا غرض یہ کہ نمالم کتنے خطابات سے اللہ نے پیغمبر کو نوازا اس کے علاوہ احادیث قدسی میں بھی اللہ نے پیغمبر کے بہت سے حلقاب کا تذکرہ کیا صاحبِ میراج کہا صاحبِ لولاک کہا نورِ اول کہا خلقِ اول کہا عشقِ اول کہا لیکن جو خدا اپنے حبیب کو اتنے اچھے اچھے الفاظ سے یاد کرتا ہے وہی خدا اس آیت میں اپنے حبیب کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے یتیم علم یجد کا یتیمن فآوا یعنی اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو پناہ دی یا پھر یوں ترجمہ کیجئے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ کیا جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ نہیں دی ہم نے آپ کو امان نہیں دی دیکھیں اگر آپ قرآن مزید پڑھیں تو اللہ نے ان لوگوں کی بڑی مضمت کی ہے جو کسی پر احسان کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس احسان کو جتاتے ہیں یعنی کسی کے سامنے اس احسان کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ نے مثال بھی قرآن مزید میں پیش کی ہے دیکھیں سنیے میری بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہاں پر کام آئے گی کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرے اور اس کے بعد اس نیکی کو بیان کرے تو اللہ نے اس کی مثال قرآن مزید میں اس انداز سے دی ہے کہ جیسے کسی پتھر کی چٹان پر یعنی کسی بڑے پتھر کے اوپر تھوڑی سی مٹی لگ جائے تو وہ مٹی دکھائی دیتی ہے کافی دن تک جو پتھر کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن جب تیز بارش ہوتی ہے تو وہ مٹی دھل جاتی ہے سمجھ رہے ہیں اب اس پتھر سے ہٹ جاتی ہے اور پھر وہ مٹی نظر نہیں آتی تو اللہ نے نیکیوں کو کرنے کے بعد ان کو بیان کرنا یا احسان جتانا اس کی مثال اسی سے دی ہے کہ اگر تم کسی پر کوئی احسان کرتے ہو یا نیکی کرتے ہو تو اس کی مثال بلکل ایسی ہی ہوتی ہے کہ جیسے پتھر کی چٹان پر کوئی مٹی لگی ہوئی ہو لیکن جب لوگوں کے سامنے تم اسے احسان کو بیان کر دیتے ہو تو وہ احسان وہ نیکی اسی طرح سے دھل جاتی ہے جیسے پتھر کی چٹان کے اوپر بارش ہو اور وہ مٹی دھل جائے ایک سال آباد اب آپ مجھے سوش سمجھ کے اس بات کا جواب دیں کہ جو اللہ کسی پر احسان کرنے کے بعد اس احسان کو جتانا یا بیان کرنا پسند نہیں کرتا وہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ کیا جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو امان نہیں دی ہم نے آپ کو پناہ نہیں دی ہاں عزیزوں اگر کوئی احسان فراموش ہو احسان کو بھول جانے والا ہو اور کوئی کبھی اس کو کسی وجہ سے اپنا احسان یاد دلائے تو بات تھوڑی بہت سمجھ میں بھی آ جاتی ہے لیکن یہاں رسول ہیں معصوم ہیں محفوظ ان الخطاہ ہیں ان سے اس طرح کی کسی بات کا امکان نہیں تو پھر اللہ رسول تک چونوں کہہ رہا ہے کہ جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ دی ہم نے آپ کو امان دی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مخاطب رسول کو کیا جا رہا ہے اور امت کو کوئی بھولا ہوا محسن یاد دلایا جا رہا ہے ایک سال آبات پڑھیں محمد وآلہ محسن کون ہے کہ جو یاد دلایا جا رہا ہے دیکھیں عزیزوں اگر پیغمبر یتیم ہونے کے بعد خانہ کعبہ میں آکر رہنے لگتے تو بات سمجھ میں آتی کہ یتیم تھے اور اللہ نے امان دی اگر پیغمبر مسجد الحرام میں جا کے بیٹھ جاتے تو سمجھ میں آتا کہ یتیم تھے اللہ نے پناہ دی اگر پیغمبر اسلام یتیم ہونے کے بعد بیت المقدس میں جا کے رہنے لگتے تو سمجھ میں آتا کہ یتیم تھے اللہ نے پناہ دی اگر ایک چھوٹی سی مسجد کہیں پہ بنا کے اس میں جا کے بیٹھ جاتے تو سمجھ میں آتا کہ یتیم تھے اللہ نے پناہ دی ایک جملہ عرض کرنا ہوں کہ اگر اللہ اپنے حبیب کو عیسیٰ کی طرح چرخِ چہارم پہ اٹھا لیتا تو سمجھ میں آتا کہ یتیم تھے اللہ نے پناہ دی لیکن جب پیغمبر یتیم ہوئے تو نہ تو کعبے میں جا کے بیٹھے نہ مسجد الحرام میں قیام کیا نہ پیغمبر بیت المقدس پہ جا کے قیام کرتے ہوئے نظر آئے نہ پیغمبر کو چرخِ چہارم پہ اٹھایا گیا بلکہ جب پیغمبر یتیم ہوئے تو پناہ ملی ابو طالب کے گھر میں پناہ ابو طالب کی ہے امان ابو طالب کی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ نہیں دی ہم نے آپ کو امان نہیں دی تو کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی کہ ابو طالب اللہ کے اس عبد خاص کو کہتے ہیں کہ جس کی پناہ کو اللہ اپنی پناہ کہتا ہے جس کی امان کو اللہ اپنی امان کہتا ہے جس کے مکان کو اللہ اپنا مکان سمجھتا ہے ایک صلاوات پڑھیں پر محمد وآلہ دیکھیں قملہ بس ایک دو تین باتیں آپ کی خدمت پر عرض کر کے اور بات کو تمام کر دوں تو یہ ہے جناب ابو طالب اب عزیز و مسلمان اسی بات پر عڑے ہوئے ہیں کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا ابو طالب نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا ابو طالب نے محمد الرسول اللہ نہیں کہا ایک خطیبانہ جملہ آپ کی خدمت پر عرض کر دوں انشاءاللہ آپ جملے کے قدر کریں گے ارے بھائیہ جب پیغمبر نے دعوت الزلشیرہ میں لوگوں کو بلایا اور کھانا کھلایا اور اعلان رسالت کیا تو وہ گھر کس کا تھا کہا گھر جناب ابو طالب ہی کا تو تھا خدا کے لئے بیدار ہوئی ہے گھر جناب ابو طالب ہی کا تو تھا تو اب لوگوں نے جو آ آ کے کلمہ پڑھا تو وہ کلمہ کہاں پڑھا کہا جناب ابو طالب کے گھر ہی آ کے تو سب نے کلمہ پڑھا تو بھائیہ جز ابو طالب کے گھر میں آ کے کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں وہ ابو طالب کس کے گھر جا کے کلمہ پڑھیں گے سلاوات پڑھیں بار محمد وآل 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 بس حضیدوں ایک چیز میں آپ کی خدمت پر ارس کرنا چاہتا ہوں اور اسی کے بعد انشاءاللہ مجلس تمام ہو جائے گی پوری توجہ آپ حضرات اس بات کے اوپر دیں دیکھیں قبلہ صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں خاص طور سے یہ بات تحریر ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ اپنی زوجہ اور اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے یعنی پیغمبر سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہیں دیکھیں یہ پیغمبر اسلام کے حدیث لکھی ہوئی ہے صحیح ستہ میں باقاعدہ موجود ہے صحیح بخاری کی تیسری جلد میں باقاعدہ موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ اپنی زوجہ اور اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے یعنی پیغمبر سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہے یعنی کلمہ پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ کہتا ہو محمد الرسول اللہ کہتا ہو سجدے کرتا ہو نماز پڑھتا ہو کچھ بھی کرتا ہو لیکن اگر اپنے ماں باپ اپنی زوجہ اور اپنے بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے تو وہ مومن نہیں ہے تو بھائیہ جب ایک رخ پیغمبر نے دکھا دیا تو دوسرا رخ خود سمجھ میں آیا یا نہیں آیا جو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیغمبر سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہے تو جو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیغمبر سے محبت کرے وہ مومن ہے یا نہیں جو اپنی زوجہ سے زیادہ پیغمبر کو نہ چاہے وہ مومن نہیں ہے تو جو اپنی زوجہ سے زیادہ پیغمبر سے محبت کرے وہ مومن ہے جو اپنے بچوں سے زیادہ پیغمبر سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہے تو جو اپنے بچوں سے زیادہ پیغمبر سے محبت کرے وہ مومن ہے یہ بات ماننا پڑے گی یا نہیں ماننا پڑے گی اب میرے خیال میں یہاں بیٹے ہوئے سارے حضرات سمجھتے ہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے ہے کہ بھئی انسان کو سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے وہ اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے بے شک انسان کو ماباپ سے بھی محبت ہوتی ہے اور بیٹوں سے بھی محبت ہوتی ہے بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے لیکن جتنی محبت ماباپ کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے اتنی محبت اولاد کو ماباپ سے نہیں ہوتی اللہ اللہ شرائع میں صاف صاف ہے کہ کسی نے پوچھا تھا سرکار صادق اعلی محمد سے کہ ایسا کیوں ہوتا کہ جتنی محبت ماباپ کو اولاد سے ہوتی ہے اتنی محبت اولاد کو ماباپ سے کیوں نہیں ہوتی تو آپ کے امام نے فرمایا ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اولاد ماباپ سے ہوتی ہے مگر ماباپ اولاد سے نہیں ہوتے اس لیے جتنی محبت اولاد کو ماباپ سے ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ محبت ماباپ کو اولاد سے ہوتی ہے یا پھر اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتی ہیں اگر آپ دعات دینا چاہیں کہ جہاں جہاں منیت کا رشتہ یک طرفہ ہوتا ہے ہم اپنے ماں باپ سے ہیں مگر ہمارے ماں باپ ہم سے نہیں ہیں تو سنا آپ نے ہے نہیں سنا وہاں محبت کی شدت بھی الگ الگ ہوتی ہے جتنی محبت ماں باپ کو ہم سے ہے اتنی محبت ہم کو ماں باپ سے اس لیے نہیں ہے کہ منیت یک طرفہ ہے ہم ان سے ہیں وہ ہم سے نہیں ہیں شاید اسی لیے جب بھی رسول نے اپنے اہلِ بیت سے رشتہ جوڑا تو منیت کے رشتے کوئی یک طرفہ نہیں رکھا علی و منی وانا من ہو علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں حسن و منی وانا من ہو حسن مجھ سے ہے میں اس سے ہوں حسین و منی وانا من الحسین حسین برا مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں سلوات بڑھا بر محمد وہاں تو میرے خیال میں کل ملا گئے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنے بچوں سے زیادہ پیغمبر سے محبت ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ اپنی زوجہ سے زیادہ بھی پیغمبر سے محبت کرتا ہے اور اپنے ماں باپ سے زیادہ بھی پیغمبر سے محبت کرتا ہے تو جو پیغمبر سے اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرے وہ مومن ہے یہ پیغمبر کی حدیث سے ثابت ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری میں تحریر ہے بہت توجہ حضرات کی اب یہ مسلمان ہمیں بتائیں کہ یہ شیبِ ابی طالب بین تین سال تک رودانہ رات کو یعنی تقریباً ایک ہزار مرتبہ جو جنابِ ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو پیغمبر کے بستر پر سلایا اور پیغمبر کو اپنے بیٹوں کے بستر پر سلایا کہ اگر کوئی قتل کرنے کے لئے آئے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے اللہ کا رسول بچ جائے یہ جنابِ ابو طالب کی اپنے بیٹوں سے زیادہ محمد سے محبت ہے یا نہیں ہے ایک صلاوات پڑھیں پر محمد و آلد یہ محبت تھی تو تھی ایک صلاوات اور پردے پر محمد و آلد دیکھیں آپ کیسے سن رہا ہے یہ مجھے نہیں معلوم لیکن ہمارے علی عباس صاحب نے پہلی بار یہ مئیلس بنقید کی جیسا کہ انہیں نے مجھے بتایا لہذا میں ایک چیز آپ کی خضبت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ اگر آپ محسوس کریں گے تو تبرکن اس چیز کو اپنے ساتھ دیکھے جائیں گے دیکھیں جن لوگوں کا بہت زیادہ ڈھڑھورا پیٹتے ہیں مسلمان مثلا شیخین خلیف اول اور خلیف ادوم سب سے زیادہ انہی کا تذکرہ ہوتا ہے شیخین کا بہت قیمتی بات ہے کسی سے بات ہو آپ اس کے سامنے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم جو ان کا تذکرہ کرتے ہو یہاں یہ رسول کے ساتھ وہاں رسول کے ساتھ وہاں رسول کے ساتھ سب سے سخت مراہد جو ہیں خدا کے لئے بہت توجہ آپ حدرات کی چاہتا ہوں کہ جس وقت قرائش نے بائیکارڈ کر دیا تھا اور پیغمبر شیبِ ابھی تعلیم میں پناہ لیے ہوئے تھے ایک تو سب سے سخت وقت ہوئے تھا ایک دوسرا سخت وقت تھا کہ جب پیغمبر نے ستر بہتر افراد کو حبش کی طرف حجرت کرنے کا حکم دیا ہمیں کسی کتاب میں دکھاؤ کہ شیبِ ابھی تعلیم میں ان لوگوں کا تذکرہ ہو یا حبش کی طرف حجرت کرنے میں ان لوگوں کا تذکرہ ہو ایک صلاوات پڑھیں بار محمد وآلہ سب سے آپ نے شاید بہت آسانی سے سن لیا لیکن میں بڑی اہم بات آپ کی خطبت پر ارز کر گیا کہ شیبِ ابھی تعلیم میں کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ملتا ہے ان حضرات کہ یہ شیبِ ابھی تعلیم میں اندر تھے یا باہر تھے رسول اللہ کے ساتھ تھے یا خردنوش کی اشیاء لے کے آنے والے تھے کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے وہاں تذکرہ ملتا ہے تو کس کا تذکرہ ملتا ہے یہ تو جنابِ ابو طالب کا تذکرہ ملتا ہے یہ جنابِ خدیجہ کا تذکرہ ملتا ہے جنابِ خدیجہ کا تذکرہ کیسے ملتا ہے کہ اس لیے کہ لوگوں نے بائیکارٹ کر دیا تھا گھانے پینے کی چیزیں وہاں پہنچ نہیں سکتی تھی لہذا جنابِ خدیجہ اپنے غلام کے ذریعے سے دور دراز علاقوں سے فرد و نوش کی اشیاء منگاتی تھی اور مسلمانوں کو کھیلاتی تھی اب قبلہ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ باقی ازواج میں اور خدیجہ میں ایک فرق یہ ہے کہ باقی ازواج وہ ہیں جنہیں اسلام نے پالا اور خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو پالا صلوات پڑھا پار محمد و آلے محمد بات باتیں ایسی ہیں بات باتیں ایسی ہیں کہ جہاں لوگ خود ہی لکھ کے پھز گئے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے زاد الماد علامہ ابن قیم کی لکھی ہوئی کتاب ہے زاد الماد کی سیرت ہے خیر العباد کتاب کا پورا نام ہے لکھنے والے علامہ ابن قیم علامہ ابن قیم کا اہل سنت میں بہت بڑا مرتبہ ہے تو زاد الماد میں علامہ ابن قیم نے جب شیب ابی طالب کے تذکرہ کی سنیے گا بڑی قیمتی بات ہے اس طرح رہا ہوں تو جناب ابو طالب کی عظمت کو کچھ کم کرنے کے لیے انہوں نے ایک جملہ لکھا انہوں نے لکھا کہ یہ شیب ابی طالب جناب ابو طالب کے نام سے منصوب ہو گیا ہے لیکن یہ صرف جناب ابو طالب کی پراپرٹی نہیں تھی بلکہ یہ ان کی خاندانی پراپرٹی تھی سمجھنا ہے جو ان کی خاندانی پراپرٹی تھی خاندانی جائدات تھی لیکن یہاں تک مسئلہ شاید سب حضم کر لیں لیکن اس کے آگے زاد الماد میں علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ اس شیب ابی طالب میں خود پیغمبر اسلام کا بھی حصہ تھا بس یہی مجھے آپ کی خطبت کا عرض کرنا تھا انہوں نے لکھا اس شیب ابی طالب میں خود پیغمبر اسلام کا بھی حصہ تھا وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب پرائش نے پیغمبر کا بائیکارٹ کر دیا تو پیغمبر جا کے جس جگہاں پر رہے وہ صرف جناب ابو طالب کی ملکیت نہیں تھی بلکہ اس پر خود پیغمبر کا حصہ تھا لہذا جا کے اگر وہاں پیغمبر رہے تو اس پر جناب ابو طالب کا کون سا احسان ہے ہم تو صرف ایک بات کہیں گے کہ بھئیہ ابو طالب نے کوئی کام اس لیے کیا ہی نہیں تو کوئی احسان جتا ہے اس لیے تو انہوں نے کیا ہی نہیں تو وہ تو مسئلہ ہی آلا گئے لیکن آپ نے جو یہ لکھا کہ اس میں پیغمبر اسلام کبھی حصہ تھا تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کس حیثیت سے پیغمبر کا حصہ تھا آپ شاید وہاں پہنچے نہیں جامعہ لے جانا چاہتا ہوں کہ کس حیثیت سے پیغمبر کا وہاں حصہ تھا کیا پیغمبر نے وہ حصہ خریدا تھا انہوں نے کہا نہیں پیغمبر نے خریدا تو نہیں تھا کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ پیغمبر اسلام نے شیب عبی طالب میں کوئی حصہ خریدا تو پھر پیغمبر اسلام کا حصہ کیسے تھا کس طرح دے تھا اب بھئی دو ہی طریقے ہیں یا تو یہ معنی ہے کہ یہ شیب عبی طالب جو تھا یہ جناب حاشم نے خریدا تھا کیا سن رہے ہیں لہذا تمام بنی حاشم کا اس میں حق تھا اور جب تمام بنی حاشم کا حق تھا تو پیغمبر اسلام کا بھی اس میں حصہ تھا تو بات سمجھ میں آئے گی یا پھر اب یہ معنی ہے کہ جناب عبد المطلب نے خریدا تھا تو تمام اولاد عبد المطلب کا حصہ تھا اور جب ان کا حصہ تھا تو پیغمبر اسلام کا بھی حصہ تھا نہیں غور کر رہے آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں ارے بھائیہ کچھ بھی مان لو لیکن یہ تو ماننا ہی پڑا کہ شیب ابھی طالب میں اگر پیغمبر کا حصہ تھا تو وارس ہی کی حیثیت سے تو حصہ تھا سنا آپ نے یا نہیں سنا یا تو حاشم کے وارس کی حیثیت سے حصہ تھا یا عبد المطلب کے وارس کی حیثیت سے حصہ تھا تو جو بھی حصہ تھا وہ وراست ہی میں تو ملا تھا تو تم ابو طالب کی عظمت کم کرنے کے لیے لکھ رہے ہو کہ شیب ابھی طالب میں پیغمبر کا حصہ تھا چلو تمہاری بات ہم نے مان لی اس لیے کہ اس کو مان لینے سے ابو طالب کی عظمت کے آسمان میں کوئی کمی واقع نہیں ہونے والی لیکن تمہاری بات سمجھ میں آئی کہ تم نے تسلیم کیا کہ محمد کو جو حصہ ملا تھا وہ وراست کی وجہ سے ملا تھا تو اب اگر پیغمبر کو وراست کی وجہ سے حصہ ملا تھا تو پھر فدق کے موقع پر جو لا وارس حدیث سنائی گئی کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارس ہوتے ہیں نہ کسی کو بارل بنا سلوات بنے پر محمد والے محمد ایک سلوات اور پڑھنے پر محمد والے محمد بس خبلا بات تمام ہو رہی ہے تو کسی شخص نے ہمارے اور آپ کے چوتے امام امام زینو لابدین محمد یہ کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب مومن نہیں تھے آپ فرمائیں کہ کیا ابو طالب مومن تھے تو امام زینو لابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اچھت ابو طالب مومن نہیں تھے مومن کامل تھے اس کے بعد امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا دیکھیں جس طرح سے شعرہ کلام کہتے ہیں ہر میار کا کلام ہوتا ہے تو سمجھنے والے بھی ہر میار کے ہوتا ہیں تو ایسا ہی کسی ذاکر کا نکتہ عام آدمی کی آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے کوئی عالم نکتہ بیان کرے تو اس کے لیے میار سماد کو اور بلند کرنا پڑتا ہے کوئی آیت اللہ بیان کرے تو پھر میار سماد کو اور بلند کرنا پڑتا ہے سمجھ رہا جناب سلمان بیان کریں اب مذہب بیان کریں تو میار سماد کو اور بلند کرنا پڑے گا لیکن اگر میں آپ کو امام کا کلام سناؤں تو پھر سماد کو میراج پر لے جانا پڑے گا سبھی بات سمجھنا ہے کہ ایک سالوات پڑھا ہے محمد وآلہ خدا کے لیے بات کو رائے گا نہ جانے کی یہ کا ورنہ قابل افسوس وقام ہوگا کہ آپ کے چوتھے امام نے جملہ اس موقع پر ارشاد فرمایا ہے قیامت کا جملہ ہے قسم قدا کی امام زین اللہ عبدین علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ جناب ابو طالب کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہیں لوگ کہتے ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ مومن نہیں تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے جد ابو طالب خالی مومن نہیں تھے بلکہ مومن کامل تھے اور اس کے بعد مسکرا کے یہ فرمایا کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ لوگ ہمارے جد ابو طالب کو کافر کہہ کر علی پتان کرتے ہیں یا نبی پتان کرتے ہیں صلوات بڑھا محمد اللہ اور پھر امام زین اللہ عبدین علیہ السلام نے دلیل دی جناب ابو طالب کے ایمان کے سسلے میں جناب فاطمہ بنت عصد کے حوالے سے اس لیے کہ شریعت کے اعتبار سے جس کو سارے مسلمان مانتے ہیں اس مسئلے کو کہ اگر زوجہ و شوہر دونوں مسلمان ہوں دونوں صاحب ایمان ہوں اور ان میں کوئی ایک کافر ہو جائے یعنی اسلام کو ترک کر دیں تو ان کا نکاح اپنے آپ باطل ہو جاتی ہے اس پر پھر طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہوتی سمجھ رہے آپ نہ ہمارے مسلک کے اعتبار سے جو سخت ترین طریقہ طلاق کا وہ اور نہ ان کے مسلک کے اعتبار سے آسان ترین طریقہ ایک سلاوات بڑھا محمد اللہ یعنی پھر طلاق 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 کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے سب یہ مانتے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ ہمارے احسن بھائی کے بقول طلاق سے ہو جاتی ہے ایک سلاوات بڑھا محمد اللہ اچھا جملائی نے کہا تو فوراں طلاق ہو جاتی ہے اگر زوجہ و شوہر میں دونوں مسلمان ہوں اور ان میں کوئی یہ کافر ہو جائے طلاق فوراں واقع ہو جاتی ہے اس کے برقس بھی معاملہ ہے اگر دونوں کافر ہوں دونوں کافر ہوں کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں اور وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے شادی کریں تو اسلام ان کی شادی کو ویلٹ سمجھتا ہے اور ان کی اولاد کو حلال زیادہ سمجھتا ہے یعنی اگر کسی نے پھیرے لے کے شادی کر لیا تو ابھی اس کی شادی جو ہے ہمارے اعتبار سے اگر دونوں اسی مذہب کے اوپر ہیں تو ہمارے اعتبار سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دونوں اسی مذہب پر ہیں تو ہمارے اعتبار سے ان کی شادی جو ہے بلکل درست ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن اگر دونوں کافر ہوں زوجہ اور شوہر اور ان میں کوئی ایک مسلمان ہو جائے کلمہ پڑھ لے دا کے لئے بیدار ہو کسری ہے تب بھی ان کا نکاح ٹوڑ جاتا ہے تب بھی ان کا نکاح باطل ہو جاتا ہے اس لیے باطل ہو جاتا ہے کہ ان میں ایک جو ہے وہ مسلمان ہو گیا اور ایک کافر ہے اب وہاں بھی الگ سے طلاق کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو نکاح باطل ہو جاتا ہے اب جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں خالی بتایا جا سکتا ہے لیکن اگر اسلامی حکومت ہے اور اختدار اسلامی قائم ہے تو پھر ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ ابو طالب کو کافر کہتے ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جناب فاطمہ بنتی اسد دے کلمہ پڑھا تھا اور جناب فاطمہ بنتی اسد مومنہ تھیں اور رسول اللہ کے اوپر ایمان لائیں تھیں خدا کے لئے بیدار ہو کر سنیے تو آپ کے چوتھے امام نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنتی اسد نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور وہ مومنہ تھیں اور تمہارے کہنے کے مطابق ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو پھر رسول اللہ پر یہ واجب تھا کہ وہ دونوں کے درمیان جدائی ڈالیں ایک صلاوات پڑھا ہے بر محمد وآلہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں مجھے کچھ کہنا ہی نہیں ہے اس لئے کہ یہ میرا نقطہ نہیں ہے آپ کے امام کے جواب ہے صلاوات پڑھا ہے بر محمد وآلہ یہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ہماری جان قربان ہاں عزیزوں آج روز شہادت ہے اس امام کا جن کی ساری زندگی روتے ہوئے گزر گئے 35 سال کربلا کے بعد زندہ رہے کھانا سامنے آیا تو روئے پانی سامنے آیا تو روئے کسی نے پوچھا مولا کھانا دیکھ کے کیوں روئے کھانا دیکھتا ہوں تو کربلا کے بھوکے یاد آ جاتا ہے مولا پانی دیکھ کے کیوں روئے کہ پانی دیکھتا ہوں تو کربلا کے پیاسے یاد آ جاتا ہے انتہا یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ میں نیدہ دیکھا تو روئے کہا مولا نیدہ دیکھ کے کیوں روئے کہ جب نیدہ دیکھتا ہوں تو وہ نیدہ یاد آجاتا ہے جس پہ ہمارے بابا کا سر نص بیا گیا خنجر دیکھا تو رونے لگے کہا مولا خنجر دیکھ کے کیوں روئے کہ جب خنجر کو دیکھتا ہوں تو وہ خنجر یاد آجاتا ہے جو ہمارے بابا کے سوکھے گلے پر روان کیا گیا اس طرح سے آپ کے امام کی زندگی بازاروں میں نکلتے تھے تو اگر کسی تصاب کے سامنے کوئی کل ہے گوزپن رکھا ہوا ہوتا تھا گوشت کا کوئی ٹکڑا رکھا ہوا ہوتا تھا تو وہ اس پر کپڑا ڈال دیتا تھا اس لیے کہ اگر امام کی نگاہ پڑ جاتی تھی تو رونے لگتا تھا خاصت بتا کے سمجھنا آپ کا کام ہے جب آپ کے مولاد گوشت کے ٹکڑے دیکھ کے چور ہوتے تھے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھ کے امام کو اپنے بابا کا پارا پارا لاشہ یاد آجاتا تھا اس کو گھوڑوں گٹاپوں سے پامال کیا گیا رونے لگتے تھے گریہ کرنے لگتے تھے آگے بڑھ کے اس قصاب سے پوچھتے تھے کہ تُو نے اس جانور کو زبا کیا تھا تو وہ کہتا تھا ہاں پوچھتے تھے تُو نے زبا کرنے سے پہلے اسے پانی پلا لیا تھا تو وہ کہتا تھا آقا ہم اس وقت تک جانور کو زبا نہیں کرتے جب تک اسے پانی نہ پلا لیں ایک برطبہ امام کربلا کا روح کرتے تھے آواز دیتے تھے واللہ قتل آبیت و شان آئے ہمارے بابا جنہیں کربلا کے بیدان میں پیاسا زبا کر ڈالا گیا جزاکم اللہ خیر الجزا بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے آج امام کی شہادت کی تاریخ ہے آہ عزیز امام کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا اس گھرانے میں یہ جنازہ کچھ دھوم سے اٹھا مدینہ میں امام کی شہادت ہوئی لوگ امام کے جنازے کو کندہ دینے کے لئے آئے ایک بڑا مجمع تھا جو امام کے جنازے کو گھر سے بقی تک لے کے گیا ہاں عزیزوں امام کو دفن کر کے لوگ واپس آ گئے دوسرے دن امام کے گھر والوں نے دیکھا کہ وہ ناقہ کے جس پر امام سوار ہوا کرتے تھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا لوگوں نے یہاں دیکھا وہاں دیکھا وہاں دیکھا لیکن کہیں وہ ناقہ نظر نہیں آیا دھونتے ہوئے لوگ بقی میں آئے آگے کیا دیکھا کہ وہ ناقہ امام کی قبر پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنا سر امام کی قبر متحر کے تعویز پر رکھے ہوئے ہیں اور مسلسل اس کی آنکھوں سے آنسو بہر ہیں لوگوں نے اس کے سامنے کھانا رکھا پانی رکھا لیکن اس نے نہ کھانا گایا نہ پانی پیا امام محمد باقر علیہ السلام پہنچے ناقے کی گردن پہ ہاتھ رکھا بہرحال ناقہ اٹھا امام کے ساتھ گھر آیا دوسرے دن پھر امام کے قبر پہ پہنچ گیا پانی اس دن امام اسے پھر شام کو گھر لی آئے تیسرے دن عزیزوں جب وہ ناقہ قبر کے اوپر پہنچا اور امام محمد باقر علیہ السلام چند لوگ کے ساتھ وہاں پہنچے جا کے کیا دیکھا کہ اس دن امام کی قبر پر روتے روتے دم تو دیو وہ ناقہ زندہ نہیں ہے عزیزوں آپ جو یہ عالم دیکھا لوگوں کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے کسی نے بڑھ کے امام محمد باقر سے پوچھا کہ ہم نے کسی جانور میں اپنے مالک کے لیے ایسی محبت تھے جیسی اس ناقے کوئی آپ کے بابا سے محبت تھی اس نے تو تین دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا بار بار آپ کے بابا کی قبر پہ آ جاتا تھا اور آج تو اس نے اپنی جان دے دی آپ کے بابا کی قبر پر بات کیا ہے آپ سنیں کہ آپ کے پانچوے امام نے کیا فرمایا بس میں نے مجلس کو تمام کیا آپ کے امام نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ یہ وہ ناقہ تھا جو ہمارے بابا کی سواری میں رہتا تھا ہمارے بابا نے اس پر بیٹھ کر نہ معلوم کتنی بار حج کیا لیکن ہمارے بابا نے کبھی اس ناقے کو ایک بھی تازیانہ نہیں لگایا یہ محبت تھی ہمارے بابا کی کہ ہمارے بابا نے کبھی اسے ایک تازیانہ نہ لگایا لہذا اس ناقے کو بھی ہمارے بابا سے اتنی محبت تھی آدیدوں میں کہوں گا کہ جس امام نے ناقے کو تازیانہ نہ مارا ہمارا وہی امام کربلا سے کوفے کوفے سے شام ہاتھوں میں دہری دہری ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں گلے میں توقع خاردار پڑا ہوا ہے شمر ملون پشت مبارک پر تازیانوں کی بارش کر رہا ہے امام اپنے بابا کے سر کی طرف دیکھ کے فریاد کر رہے ہیں اے بابا آپ کے بیٹے کو مستقل تازیانوں سے ordار امام واستم oui امام واستم دوare امام واستم موسیقی